جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے فیلال 22 تاریخ دوپیر تک کوئی ویدر سسٹم نہیں ہے ویدر بلکل رہی ہے اور ایسے میں بلکل ٹھن پورا برقرار ہے جمہو کشمیر میں بھی اور خطہ لڈاک میں بھی تو مائنس سیون مائنس ایٹ کے آس پاس گیا ہے فیلال پچھلے تین چار دنوں میں اور ابھی بھی مائنس سیون آج ریکارڈ کیا گیا تھا سننگت میں باقی جگہوں میں بھی مائنس دس مائنس آٹھ کے آس پاس چل رہا ہے اور فیلال جو ہے بائیس شام سے ایک ویدر سسٹم آ رہا ہے بائیس لیٹ آفٹرنون سے ہی کلاوڈی ہونا شروع ہو جائے گا اور برہباری کے چانسز ہیں خاص کر بائیس لیٹ نائٹ سے لے کے تردیس شام تک اور اسی بھی جو ہے لائٹ ٹو موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر فلینز میں اور کچھ کچھ جگہوں پہ موڈریٹ سنو فال کے چانسز ہیں خاص کر سعود کشمیر کے جو ڈسٹرک سے یہاں نور کشمیر میں بارہ ملا بانڈیپورا کوپورا ان سارے ایریاز میں اور کچھ جگہوں پہ جو ہے ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں پارٹیکلرلی شوپین انرناک ڈسٹرک کے جو ہائی ریجز ہیں کلگام ڈسٹرک کے جو ہائی ریجز ہیں اور ٹنل کا جو ایکسی سے باقی یہاں بٹور بدروہ سائٹ میں ان سارے ایریاز میں کچھ ایک جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں تر بیس تاریخ کو باقی ایز آف ناؤں تر بیس شام سے دیرے دیرے سسٹم ویک ہوگا اور چوبیس دوپیر سے جو ہے ایمپورومنٹ ہوگا اس کے بعد ویدر جو ہے اٹھائیس تاریخ تک ڈرائی رہے گا اٹھائیس جنوری تک اور اسی بیس جو ہے جہاں تک یہ ٹھنڈ کا سوال ہے تر بیس چوبیس کے آس پاس تھوڑا صدار ہوگا اب منیمم میں اور تھوڑا سا راحت ملے گا لوگوں کو خاص کر جو کڑاکے کی ٹھنڈ ابھی چل رہی ہے اس سے تھوڑا سا یہ لہر جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی اور اٹھائیس تک جو ہے ٹرائی رہے گا پھر تھوڑا سا اور ٹھنڈ بڑھ سکتی ہے چھ بیس ستائیس آٹھائیس کے آس پاس فیلحال یہ دو تین دن کے لیے تھوڑا سا راحت ملے گا ابھی ایک دو دن بیس اکیس تک یہ ٹھنڈ رہے گا ٹرائیس چھوڑیس کو کم ہوگا ٹھنڈ ٹھوڑا اور پھر سے چھ بیس ستائیس آٹھائیس کے آس پاس پھر سے تھوڑا سا ٹھنڈ بڑھ سکتا ہے